کسی کی پیدائش کا دن نہیں منایا کرتے ہیں یہاں تک کہ اس کائنات میں سب سے زیادہ عظیم ہستی دیتی جو در حقیقت وجہ تخلیق کائنات ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یوم پیدائش بھی ہم لوگ نہیں مناتے ہیں آپ کا وہ یوم پیدائش جس کو آج کی اسطلاح میں عید بیلاد النبی کہا جاتا ہے وہ بھی ہم نہیں مناتے ہیں لیکن یوم پاکستان مناتے ہیں چودہ آگست کو یوم آزادی مناتے ہیں تو بعض لوگوں کے دلوں میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ جب اگر دن منانا ہے تو سب سے زیادہ اس کے مستائق نبی کریم سرورد عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے یا آپ کی یاد ہے جس کو منانے کے لیے وہ تقریب منعقد کی جائے کیا وجہ ہے کہ ہم عید ملات النبی نہیں مناتے ہیں لیکن یوم پاکستان مناتے ہیں آزادی پاکستان کا دن مناتے ہیں تو میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اس کائنات کی تاریخ میں سب سے بڑا عظیم دن وہ تھا جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کی ہدایت کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موعود فرمایا اس سے زیادہ عظیم دن انسانی تاریخ میں کوئی اور نہیں جس میں آپ تشیف رہے ہیں لیکن آپ ہی کی تعلیمات اور آپ ہی کی سنت اور آپ کے جانسان صحابہ اکرام کی سنت یہ ہے کہ انہوں نے کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دن نہیں منایا اور اس لیے نہیں منایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے مغوظ فرمایا تھا تاکہ آپ کی ہدایت کی روشنی سے یہ کائنات منور ہو اور لوگ آپ کی تعلیمات کی ادبار پیروی کریں آپ کی ذات والا صفات وہ ہر قسم کی رسمی کارربائیوں سے کہیں بالتر ہے اور حضرت صحابہ اکرام جو آپ کی زندگی کے ایک سانس کے بدلے اپنی ساری زندگیاں نچھاور کر سکتے تھے انہوں نے کبھی یہ دن نہیں منایا جب انہوں نے جو کوئی چیز نہ منائی منائی ہو اور انہوں نے اس سے اعتراض کیا ہو اور اس کے بجائے ساری زندگی اتباع سنت کی کوشش کی ہو اس کو اگر ہم منانا شروع کریں تو دین کے اندر ایک اضافہ ہوگا دین کے احکام میں ایک اضافہ ہوگا اور دین کے کام میں کوئی اضافہ وہ بیدات کہلاتا ہے من احدث فی امری نا حادہ وہو رد تو وہ بیدات بن جاتا ہے کیونکہ وہ ایک مذہبی معاملہ عید ملاد النبی مذہبی تقریب کے طور پر بنائی جاتے ہیں مذہبی عید کے طور پر عید کا نام اس کا رکھا گیا ہے اور وہ مذہبی تقریب ہے اور مذہبی تقریب اگر کوئی شخص مذہب کا حصہ سہوئے کر دے وہ بنائے گا تو دین میں ایک اضافہ ہوگا جس کا نام بھی دادا ہے اس لئے ہمارے اقابل علماء اکرام نے اس بنانے کا احتمام نہیں کیا جہاں تک یہ چودہ آگس کا تعلق ہے چودہ آگس کے یوم آزادی کا تعلق ہے یہ کوئی مذہبی تقریب نہیں ہے یہ کوئی دینی استعمال نہیں ہے یہ دینی تقریب نہیں ہے بلکہ یہ ملکی تقریب اور ملک کی آزادی کے طور پر اس کے ایک نشان کے طور پر اس کو منائے جاتا ہے کوئی شخص بھی جو اس کو منانے والا ہے وہ اس کو دین کا حصہ سمجھ کر نہیں بناتا اس کو مذہب کا جد سمجھ کر نہیں بناتا بلکہ ایک ملکی تقریب ہے ایک ملک کے اللہ تبارک و تعالی نے ایک ملک ہمیں عطا فرمایا اور ایسا ملک عطا فرمایا جس کی تفصیل مولانا عزیز الرحمن صاحب نے بیان کی ہے تو وہ ہم ایک ملک کی تقریب کے طور پر بناتے ہیں بدعا اس وقت بنتی ہے کوئی چیز جو شریعت میں نہ ہو اور شریعت کا حصہ اس کو بنا دیا جائے لیکن یہ کوئی شریعت کا حصہ نہیں ہے یہ کوئی دین کا کوئی دینی تقریب نہیں دینی عید نہیں دینی مذہب نہیں دین کا کوئی مذہبی حصہ نہیں ہے لہذا یہ ایک ملکی تقریب ہے اور یہ ایسا ہے جیسے کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر کے اندر کوئی کسی اپنے گھر کی تعمیر ہوئی اور اس تعمیر کے اوپر کوئی جمع کرے کوئی دعوت کرے تو یہ کوئی مذہب کی تقریب نہیں ہے کوئی دین کی تقریب نہیں ہے اسی طریقے سے ہم یوم آزادی پاکستان کا اس لیے مناتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و گرم سے یہ نعمت ہمیں آتا فرمائی تھی اور ملکی تقریب کے طور پر اس کو منایا جاتا ہے کوئی دعوتا ہے کسی انگ pobl resulted آدی کوئی دعوتا ہے کوئی دعوتا ہے مبینی بی çevres ہم دعوتا ہے کون